بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا رہے گا جو سٹرگلنگ فیز میں ہیں آپ اپنے کاموں کے لیے کاروبار کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اپنے کاموں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے معاملات بہتر ہوں گے اللہ نے چاہا تو آپ کے راستے آسان ہوں گے مشکلیں دور ہوں گے اور وہ تمام لوگ جو کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں رب کریم کا ان پر بھی کرم رہے گا ان کے بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے بند دروازے کھلیں گے تو اگر آپ ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلایا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھے ریزلٹ ملیں گے آسانیاں ملیں گے تو ایریز چودہ جنوری کو سورج آپ کے دسویں گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا اب دسویں گھر آپ کے کام کاروبار آپ کے کریئر کا گھر ہے تو اس وجہ سے چودہ جنوری کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری معاملات بہتر ہو جائیں گے کام کی جگہ پر آپ کو آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بڑا سازگار وقت ہوگا وہ تمام حملی لوگ جب گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں سرکاری ملازمت کر رہے ہیں یا اگر آپ سیاست کر رہے ہیں پولٹکس میں ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی بڑا اہدہ مل سکتا ہے کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے ترقی ہو سکتی ہے اور بلکل اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا خاص طور پر وہ تمام سٹوڈنٹس جو پولٹکل سائنس پڑھ رہے ہیں لاؤ کی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں وکیل بن رہے ہیں میکینیکل انجینرنگ کی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں تو سن کا یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹ دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ چودہ جنوری کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے کاموں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ کی پرفیشنل لائف کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہوگا آپ کے کاموں کو پہچان ملے گی آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ لوگ اپنے کاموں کی جگہ پر مزید فائدے اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے باسز کے ساتھ اعلیٰ حکام کے ساتھ اپنی سینئرز کے ساتھ آپ نے ڈپلومیٹیکلی اپنا رویہ رکھنا ہے سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے بڑی سمجھداری کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرنی ہے اور آپ کے کام بنتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں تو ایریز یہ وقت آپ لوگوں کے لیے محنت کرنے کا وقت ہوگا اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی محنت کا آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا فلو آف انکم بہتر ہو جائے گا پیسوں کی عام دور افت بہتر رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بڑی انرجیٹک بھی رہیں گے جو شخروش آپ کے اندر رہے گا آپ کی صحت بہتر رہے گی ٹارس برجسار ٹارینز چونہ جنوری کو سورج کیپریکان میں جا رہا ہے اب سورج ویسے تو آپ کے چوتھے گھر کا مالک ہے چوتھے گھر کا رولنگ لارڈ ہے لیکن اب چودہ جنوری کو سورج کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے آپ کے قسمت والے گھر میں روحانیت والے گھر میں انٹرنیشنل ٹریول کے گھر میں تو جب سورج آپ کے نوے گھر میں جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان تمام معاملات میں آپ لوگوں کو آسانیہ ملنا شروع ہو جائیں گی ایک تو آپ خوش قسمت رہیں گے آپ کو زندگی کے تمام کاموں میں آسانیہ ملنا شروع ہو جائیں گی آپ کے کام چلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا مذہب کے ساتھ ساتھ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا وظائف کریں گے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے رب کے ساتھ آپ باتیں کریں گے دعائیں کریں گے وظائف کریں گے اور اس کا آپ کو اچھا ریزلٹ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں فردر سٹڈیس کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہیے آپ کا ویزا لگ سکتا ہے ایمیگریشن ہو سکتی ہے سٹوڈنٹ ہیں کسی دوسرے ملک کے یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے وہاں پر بھی آسانیاں ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی معاملات بہتر رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ لوگوں کو آسانیاں ملیں گی معاملات بہتر ہو جائیں گے اور وہ تمام ٹورینز جنہوں نے پہلے سے کسی دوسرے ملک کے ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلائے کر رکھا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے چودہ جنوری کے بعد آپ کے معاملات میں پیش رفت ہوگی ڈیویلمنٹ کی طرف آپ کے معاملات جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اکسپینسز بھی بڑھیں گے اخراجات کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت رہے گی آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کسی بات پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہیے گا اور ہاں جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ سفر کے معاملات بہتر ہو جائیں گے تو اگر آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اب چونکہ نوے گھر میں سورج جا رہا ہے تو وہاں پر آپ مذہبی سفر کے لیے جا سکتے ہیں زیارات کے لیے جا سکتے ہیں حج یا عمرے کا پلان بنا سکتے ہیں روحانی لوگوں کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہو جائے گی روحانی لوگوں کے ساتھ آپ کی گپ شپ رہے گی صرف یہ ہی نہیں آپ لوگوں کا کریئر بھی بہتر ہو جائے گا وہاں پر بھی آپ لوگوں کو اچھے ریزلٹ ملیں گے لیکن اپنے کام کی جگہ پر آپ لوگوں نے اوور کانفیڈنس سے بچنا ہے اوور کانفیڈنس میں آپ نے کسی کے ساتھ بھی رشتہ خراب نہیں کرنا جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی رہے گی رشتہ بہت اچھا رہے گا میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی ازدواجی زندگی بہتر رہے گی اپنی فیملی کے ساتھ آپ کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں مذہبی سفر پر بھی جا سکتے ہیں تو کیپریکان میں سورج کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بڑے بڑے فائدے تو لائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپریکان میں سورج سیٹرن اور وینس کا ترگراہی یوگ بھی بنے گا اور اس یوگ کی وجہ سے آپ لوگ ویسے بھی خوشحال رہیں گے ان تینوں پلینرز کی بہت اچھی انرجیز آپ کو ملیں گی اگر آپ کا کوئی ایک لمبے عرصے سے کیس رکا ہوا تھا تو اب آپ وہ کیس جیت جائیں گے آپ لوگوں کے اندر ویسے بھی اعتماد بڑے گا بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے اگر آپ کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہتر ہے کوئی نیا ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں کسی فورن انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ تو بھی وہ واحدہ کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کی حمت بڑے گی آپ لوگوں کے اندر طاقت بڑے گی کام کے جگہ پر اپنے سینئرز کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر رہنے والا ہے آپ لوگوں کے نائنت ہاؤس کو دیکھتے ہوئے بہت معاملات اچھے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک ترگراہی راج یوگ بھی بن رہا ہے تو اس کے فائدے بھی آپ کو ملیں گے جامنائے برج چاؤسا جامنائے سن کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے چودہ جنوری کو کیپریکان میں سورج ویسے تو آپ کے تیسرے گھر کا لارڈ ہے لیکن اب چودہ جنوری کو آپ کے آٹھویں گھر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے اب جو آٹھویں گھر ہے یہ اچانک تبدیلیوں کا گھر ہے اچانک کوئی بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچانک نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ ایکسٹریم لیول پر ہوگی فائدہ ہوگا تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لمبا چھکا لگ سکتا ہے نقصان ہوگا تو بھاری نقصان بھی ہو سکتا ہے تو جب سورج آپ کے آٹھویں گھر میں جائے گا تو آپ لوگوں کو کئی سارے معاملات میں محتاط ہو جانا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا راز ہے جسے آپ نے اب تک چھپایا ہوا ہے تو اس کو مزید چھپانے کی ضرورت رہے گی کیونکہ اب وہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے دوسروں کے سامنے وہ بات کھل کے آ سکتی ہے یا پھر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گی ہے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کام کے کرنے سے رب کریم نے منع فرمایا ہے تو آپ کو اپنی کیے کی سزا بھی مل سکتی ہے تو چودہ جنوری کے بعد ایسا کچھ معاملہ بن سکتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ استغفار کسرت سے کریں ایک تو استغفار کرتے رہیں دوسرا کسی ضرورت مند کے کام بھی آئیں کسی کی ضرورت پوری کر دیں اور جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ اور چودہ جنوری کے بعد آپ لوگوں کو اپنے مخالفین سے بھی تھوڑا محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپ کے مخالفین آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے مخالفین سے اپنے دشمنوں سے محتاط رہنا ہے ویسے بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو شر پسندوں سے دشمنوں سے مخالفتوں سے بچا کے رکھے اور دوسری طرف آپ لوگوں کو کام کی جگہ پر آپ زیادہ محتاط رہنا ہوگا زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ کو اپنے کریئر کے مقاصد اچیو کرنے کے لئے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لئے تھوڑے ڈیلے بھی ہو سکتی ہے تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ بزنس مین ہیں کوئی کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو کسی بھی ایسے کانٹریکٹ پر سائن کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو وہ کانٹریکٹ کے کامی بڑے دھیان سے پڑنی ہے اس کے بعد ہی سائن کیجئے گا پیسوں کے معاملات میں آپ لوگوں کو تھوڑا سنبل کر چلنا ہوگا محتاط رہنا ہوگا اور وہ تمام جیمنائز جو ریسرچ میں ہیں ان کا اس ڈیولیشن میں ریسرچ کی طرف زیادہ دھیان رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے وقت راستوں پر چلتے وقت آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا اور دوسری طرف سنگ کیفریکان میں ہوگا سیٹرن اور وینس بھی ہے تو یہاں پھر آپ لوگوں کے لئے ایک ترگراہی یوگ بھی بن رہا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ خوشحال بھی رہیں گے پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا فلو آف انکم بہتر رہے گا آپ کو آپ کے مخالفین پریشان تو کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے اپنے کام بہتر رہیں گے آپ کے کاموں کی تعریف بھی کی جائے گی اور وہ تمام جوزہ لوگ جن کی شادشتہ زندگی میں ایک عرصے سے مسائل چل رہے تھے ایک تناؤکی چاو کا ماحول بنا ہوا تھا تو اب وہاں پر آپ لوگوں کے لئے آسانیہ رہیں گی آپ اس جھگڑے کی فضا سے باہر آ جائیں گے تو اگر ایسی کوئی پوزیشن بنی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو صلح صفائی کے لئے پہل کرنی چاہیے اگر آپ ذرا سی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے معاملات بہتر ہو جائیں گے بس آپ لوگوں کو پیسوں کے معاملے میں محتاط رہنا ہے پیسے کے لین دن میں محتاط رہنا ہے آپ لوگوں کی انکم تو اچھی رہے گی لیکن کسی پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا پیسوں کے معاملے میں خاص طور پر لوگ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے لئے آسانیاں کریں خوش رہیں خوشیاں بارتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برجہ سرطان کینسیریانز سن آپ کے دوسرے گھر کا لارڈ ہے اور اب چودہ جنوری کو آپ کی شادی والے گھر میں محبت والے گھر میں شراکت والے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا یعنی کہ کیپریکان میں ٹرانزٹ کرے گا اب چونکہ سورج آپ کے ساتھویں گھر میں آ رہا ہے تو ایک تو اس سے آپ کی شادی شدہ زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو پارٹنرشی پر بزنس کر رہے ہیں شراکت پر کاروبار کر رہے ہیں ملی اللہ نے چاہا تو ان کے لیے وہاں پر بھی آسانیاں رہیں گی معاملات بہتر ہو جائیں گے کریئر میں آپ لوگوں کو گروتھ ملے گی اب یہاں پر آپ لوگوں نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ کام تھی جگہ پر آپ کے مخالفین آپ کو سخت مقابلہ بھی دیں گے تو آپ لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ بڑھے گا جوش بڑھے گا آپ لوگ جیتنا چاہیں گے ایک مقابلے کی فضاء جیسے بن جاتی ہے ایسی فضاء بنے گی تو اس مقابلے میں آپ لوگ جیتنے کی کوشش کریں گے تو اس لیے آپ لوگ زیادہ کام کریں گے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپنے سینئرز کی طرف سے اپنے کولیگز کی طرف سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک مقابلے کی فضاء بنائیں گے تو اس وجہ سے آپ لوگ اس مقابلے کی فضاء میں آگے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا تو ایسے ہی ہے کہ یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آپ کو پش کریں گے آپ کے مخالفین اور اگر ہم پیسوں کے معاملات کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ معاملات اچھ رہیں گے فلو آف انکم بہتر رہے گا پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پیسوں کے حوالے سے انشاءاللہ معاملات اچھ رہیں گے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہاں اگر ہم صحت کی بات کریں تو آپ لوگوں کو اپنے میدے کا خیال رکھنا ہوگا اپنے کھانے پینے میں محتاط رہیے گا کیونکہ میدے کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اب کیپریکان میں سورج کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے بڑے فائدے بھی لا رہی ہے کیونکہ کیپریکان میں سن، سیٹرن اور وینس یہ تینوں مل رہے ہیں ایک ترگراہی یوگ بھی بنے گا تو اس وجہ سے آپ لوگ خوشحال رہیں گے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو یہ سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اس سفر کو آپ لوگ انجوائے کریں گے بہت خوش رہیں گے جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی شریک حیات کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا آپ چاہے بے روزگار ہیں یا جاب کر رہے ہیں آپ کو ایک بہتر جاب کی آفر بھی ہو سکتی ہے آپ کوئی ڈوبی ہوئی فانسی ہوئی رکم بھی آپ کو مل سکتی ہے اچانک سے ادائیگیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی انسیرینز جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر بن رہے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ بن جائے گا اگر آپ پارٹنرشی پر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں پارٹنر کی تلاش میں ہیں تو آپ کو ایک اچھا بزنس پارٹنر بھی مل جائے گا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں کاروبار میں کوئی بڑی ڈیل کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا سعودہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی انشاءاللہ معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا معاملہ بن جائے گا اچھی ڈیل کر سکیں گے لیوز اب چودہ جنوری کو سن کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے کیپریکان میں اور یہ آپ کا چھٹا گھر بنتا ہے اور چھٹا گھر جو ہے یہ کرس کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے دشمن کا گھر ہے مقابلے کا گھر ہے کمپیٹیشن کا گھر ہے تو جب سورج آپ کے چھٹے گھر میں آئے گا تو آپ لوگوں کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی آپ لوگ اپنے مخالفین پر دشمنوں پر انشاءاللہ تعالی حاوی رہیں گے بلکہ کچھ کیسز میں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ آپ کی شدید مخالفت کر رہے تھے تو وہ اب آپ کے دوست بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا اب جب چھٹے گھر میں سورج آتا ہے تو سورج بنیادی طور پر آپ کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت کو بڑھائے گا وہ تمام چیزیں جو پہلے آپ کو پریشان کرتی رہی ہیں یہاں پر سورج آپ کے اندر طاقت بڑھائے گا آپ کے اندر انرجی بڑھائے گا تو آپ ان مسائل کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے جیلنہ کہ سورج آپ کے اندر قوت مدافعت اور قوت بڑھداشت کو بڑھائے گا اور وہ تمام لوگ جن کے برد چارٹ میں سورج کی پوزیشن کمزور ہے تو انہیں کام کی جگہ پر کاروبار کی جگہ پر اپنی فیملی میں تقریباً ایک ہی طرح کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور دوسری طرف اگر آپ کا عدالت میں کوئی معاملہ چل رہا ہے کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا ویسے کوئی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کے جیتنے کے چانسز بن جائیں گے آپ لوگ غالب رہیں گے اگر آپ کے برد چارٹ میں سورج کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ نے اگر کرز لیا ہوا تھا تو وہ کرز چکا پائیں گے اگر پوزیشن کمزور ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرز لینا پڑ جائے اور ویسے اب آپ لوگ بڑے پرعظم رہیں گے ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے مخلص رہیں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کی خاص طور پر اپنی فیملی کی مدد کرنے کو تیار رہیں گے کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی آپ کی تعریف کی جائے گی اور وہ تمام لیو بہنیں جو چودہ جنوری کے بعد کنسیو کرنا چاہتی ہیں یا کنسیو کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی انہیں بیٹے کی اولاد نصیب ہوگی بیٹا نصیب ہوگا اور اس اولاد کی قسمت اچھی ہوگی خوش قسمت بیٹا پیدا ہوگا اور یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو کمپیٹیٹیو مقابلے کی امتحان میں جا رہے ہیں انہیں ایک اچھی بہتر جاب مل جائے گی اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ تک بڑے خود اعتماد رہیں گے آپ کو ایک پہچان ملے گی بیسے فلو آف انکم بھی اچھا رہے گا پیسہ آتا رہے گا پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ایک عرصے سے ڈوبی ہوئی پھانسی ہوئی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے کوئی لوٹری خرید کر رکھی تھی تو لوٹری لگ سکتی ہے آپ کی لاب لائف بھی بہت اچھی رہے گی محبت کی زندگی بڑی خوش گوار رہے گی اپنے سارے کام آپ لوگ بڑی ذمہ داری سے کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو جائے گی میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہو جائے گا اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے تو اس سے آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی پرانی بیماری سے نجات مل جائے گی چونکہ آپ لوگوں کے اندر ریزسٹنس پار بہتر ہو جائے گی آپ لوگوں کی قوت برداشت قوت مدافیت بہت اچھی ہو رہی ہے تو آپ لوگ بڑی جلدی سے ریکاور کر جائیں گے صحت مند ہو جائیں گے ورگو برج سملہ ورگو چودہ جنوری کو سورج آپ کے پانچویں گھر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے اب پانچویں گھر جو ہے یہ محبت کا گھر ہے رومینس کا گھر ہے آپ کے بچوں کا گھر ہے تو ان تمام معاملات میں آپ کو ایک زبردست انرجی ملے گی اس کے علاوہ آپ لوگ بڑے کریئیٹیو رہیں گے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بہت بہتر رہیں گی فن فنون کی طرف آپ لوگوں کی توجہ بڑے گی آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی خاندانی معاملات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے اگر پہلے خاندانی معاملات میں کچھ خلل پڑ رہے تھے تو اب انشاءاللہ تعالی معاملات وہاں پر بہتر ہو جائیں گے وہ تمام ورگو جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے رشتے میں محبت بڑھ جائے گی قربت بڑھ جائے گی اور ویسے بھی آپ لوگ بہت رومینٹک رہیں گے دلی طور پر ذہنی طور پر آپ لوگ بہت خوش رہیں گے محبت میں نئے نئے تجربات کریں گے جیسے اپنے پارٹنر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اپنے پارٹنر کو پہلے سے زیادہ پیار دیں گے اس کی کیر کریں گے اس کا خیال رکھیں گے وہ تمام ورگوز جو سنگل ہیں اس جوریشن میں انہیں کسی سے محبت ہو سکتی ہے اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہاں پر معاملات بہتر ہو جائیں گے آپ کا رشتہ بن جائے گا اچھی جگہ پر رشتہ بن جائے گا اور خاص طور پر اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو چودہ جنوری کے بعد اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کا رشتہ آسانی سے تیہ ہو جائے گا لب میریج ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور ویسے بھی آپ کے گھر میں آپ کے اردگیر آپ کو ہر طرف سے محبت ملے گی پیار ملے گا محبت کی قسمت آپ پر مہربان رہے گی محبت کی دیوی آپ پر مہربان رہے گی وہ تمام ورگوز جو رائٹر ہیں ایکٹر ہیں پینٹر ہیں ڈیزائنر ہیں کوئی بھی کریئیٹیو کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک گولڈن پیریڈ ہوگا اگر آپ اپنی ان صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ بڑی جلدی مشہور ہو جائیں گے بڑی جلدی کامیاب ہو جائیں گے وہ تمام ورگوز جو ڈانس میں میوزک میں ایکٹنگ میں سنگنگ میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کو چودہ جنوری کے بعد قدم رکھ لینا چاہیے اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ لوگ بڑی جلدی کامیاب ہو جائیں گے میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ بہت کامیاب رہیں گے آپ چاہے ڈائریکٹر ہیں پرڈیوسر ہیں ایکٹر ہیں رائٹر ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگ شہرت بھی کمائیں گے اور پیسہ بھی کمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چودہ جنوری کے بعد آپ لوگ بڑے ڈپلومیٹک بھی رہیں گے دوسروں کی مدد بھی کریں گے سوشل ورک بھی کریں گے بہن اثر لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بنیں گے اگر آپ کی اولاد میں سے کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اب آپ کے بچوں کو دوسرے ملک میں جا کے پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ کے بچوں نے پہلے سے اپلائے کر رکھا ہے تو اللہ نہ چاہا تو وہاں پر انہیں آسانیاں ملیں گی لیبرا برجہ میسان لیبرا سن آپ کے الیونت ہاؤس کا لڑ ہے اور اب یہ آپ کے چوتھے گھر میں چودہ جنوری کو چوتھے گھر میں آپ کی والدہ ایش و ارام والے گھر میں چوتھے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو اب چودہ جنوری کے مال آپ کو ہر طرف سے محبت ملے گی پیار ملے گا آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت بہتر بن جائے گا آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ اندر بنانے کی کوشش کریں گے اپنے گھر کو بنائیں گے سماریں گے سجائیں گے فیملی میمبرز کے درمیان ہم آنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ کا اپنا دل بھی چاہے گا ویسے تو ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ جیسے انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے پسند کیا جائے لیکن اب آپ کے اندر یہ خواہش کچھ زیادہ ہی رہے گی آپ کا جی چاہے گا کہ آپ کو پیار کیا جائے آپ کو پسند کیا جائے آپ کی باتوں کو سراہا جائے آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں میوسیپلیٹی سیکٹر میں ہیں پبلک ڈومین میں کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے ترقی کرنے کا وقت ہے وہ تمام ورگوز جو قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں گھر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کے لیے وہاں پر بھی انشاءاللہ آسانیاں رہیں گی آپ اپنے لیے گھر خرید سکیں گے اور اگر آپ اپنے گھر کے لیے پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں کچھ کرس کی صورت میں یا دوستوں سے مدد کی صورت میں آپ پیسے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کو کرنی چاہیے کیونکہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو آپ کی فیملی بھی سپورٹ کرے خاص طور پر آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے کوئی مالی مدد مل سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو جلد بازے میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کریئر کو دیکھیں تو کریئر میں آپ کے موٹ تھوڑے سونگ ہو سکتے ہیں کچھ دن ایسے بھی آئیں گے کہ آپ کا اپنے کام سے جی بھر سکتا ہے آپ کا اپنے کام میں جی نہیں لگے گا تو اس وجہ سے کام کی جگہ پر کچھ پریشانیوں اور رکاوٹوں کا سامدہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ جو معاملہ بنے گا یہ صرف آپ کے موڈ سونگ کی وجہ سے بنے گا آپ کے موڈ تھوڑے بدلتے رہیں گے باقی اوورال ہر معاملے میں آپ لوگوں کے لیے سن کا یہ ٹرانزٹ بہت اچھا رہے گا اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیہ کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برج اقرب سکارپین سن کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے چودہ جنوری کو اب سورج جو ہے یہ آپ کے دسویں گھر کا مالک ہے دسویں گھر کا لارڈ ہے اور اب یہ شارٹ ٹریول والے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس والے گھر میں یعنی کہ آپ کے تھارڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو یہ جو سورج کی ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی سازگار رہے گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر ایک بے ناؤس قسم کا جذبہ آ جائے گا یعنی آپ دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے دوسروں کی بھلائی کے لیے دوسروں کی بہتری کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں گے آپ اپنی فیملی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ان کی مدد کرنا چاہیں گے ان کی زندگیوں میں کچھ پوزیٹیو تبدیلی لانا چاہیں گے اور اس کے علاوہ اب آپ کا گھومنے پھرنے کی طرف سیارو سیاحت کی طرف رجحان بڑے گا آپ لوگ کچھ ڈسکشنز کرتے رہیں گے فلوسیفیکل ڈسکشنز کرتے رہیں گے نئے آئیڈیاز پر بات کریں گے اور ویسے بھی آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو میتھیمیٹیشن ہیں سائنٹسٹ ہیں ڈراما یا فلم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں پرفارمنگ آرٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ بہت فائدے میں رہیں گے آپ کو اپنے دوستوں کی سپورٹ ملے گی بہن بھائیوں کی سپورٹ ملے گی آپ کو اپنے کزنز کی طرف سے سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کام کے جگہ پر آپ لوگ پہلے سے زیادہ میندی رہیں گے زیادہ کام کریں گے تو جب آپ لوگ زیادہ کام کریں گے زیادہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ریزلٹ بھی بہت اچھے آئیں گے اور سنگ کی اس ٹرانزٹ کے وجہ سے آپ کو پہچان بھی ملے گی مالی فائدہ ہوگا آپ کی لف لائف بہت اچھی ہو جائے گی محبت کی زندگی بڑے خوشگوار رہے گی آپ دل ہی دل میں خوش بھی رہیں گے کوئی شارٹ ٹرائول بھی کر سکتے ہیں اپنے بیلوڈ کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی چھوٹے سفر پر جا سکتے ہیں سیرو تفریق کے لیے جا سکتے ہیں آؤٹنگ کر سکتے ہیں پارٹی کر سکتے ہیں تو کیپریکون میں سن کا یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بڑے بڑے فائدے تو لا ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپریکون میں سن سیٹرن اور وینس یہ تینوں پلینرز مل کر ایک ترگراہی یوگ بھی بنا رہے ہیں تو اس یوگ کی وجہ سے آپ لوگ اور بھی زیادہ خوشحال رہیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ جو سن کا ٹرانزٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ترگراہی یوگ بن رہا ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ اب ان تمام معاملات سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کا کریئر بہت اچھا ہو جائے گا کریئر میں بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی آپ کے اندر فیصلہ سازی کی قوت بڑھ جائے گی بہت اچھے اچھے فیصلے کریں گے سمجھداری کے دانش مندی والے فیصلے کریں گے اور اس ڈیوریشن میں چودہ جنوری کے بعد آپ لوگ جو بھی فیصلے کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے اور ان فیصلوں کا انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نہ چاہا تو آپ کو فیوچر میں آنے والے وقتوں میں بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مذہب کی طرف روحانی معاملات کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھے گی آپ جو بھی کام کریں گے محنت سے کریں گے لگن سے کریں گے تو اس سے آپ کو کامیابی ملے گی اپنے فیملی میمبرز کی آپ کو سپورٹ ملے گی بزرگوں کی سپورٹ ملے گی بس آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے غصے سے پرہیس کرنی ہے سب سے میٹھے لہجے میں نرم لہجے میں بات کرنی ہے اور ہاں وہ تمام سکورپین جن کا ابائی جائدات کے حوالے سے پراؤپٹی کے حوالے سے کوئی جھگڑا کوئی معاملہ کوئی تنازعہ چل رہا تھا تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو آسانیہ ملے گی آپ اس جھگڑے سے باہر آ جائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا وقت ثابت ہوگا سنجیٹیریس سنجیٹیریانز سن ویسے تو آپ کے نائنٹ ہاؤس کا لارڈ ہے اور اب چودہ جنوری کو آپ کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا اب جو دوسرا گھر ہے وہ دولت کا گھر ہے آپ کی فیملی کا گھر ہے آپ کی بولچال کا گھر ہے تو سن کا کیپریکان میں یہ جو ٹرانزٹ ہے ان تینوں معاملات میں آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گا کیونکہ سورج جب دوسرے گھر میں جائے گا تو آپ لوگوں کے پیسوں کے معاملات فیملی کے ساتھ تعلقات آپ کی بولچال ان تینوں چیزوں میں بہت انرجی آ جائے گی سب سے پہلے تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو پولٹیکس میں ہیں سیاست کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ترقی ہو سکتی ہے کوئی بڑا اہدہ مل سکتا ہے گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا سرکاری اداروں میں اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس کام میں پیش رفت ہو کی آسانیاں ملیں گی اور اگر ہم آپ کے برچارٹ کو دیکھیں اگر آپ کے برچارٹ میں سورج سیکنڈ ہاؤس میں ہے اور اچھی پوزیشن پر ہے تو جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کے برچارٹ میں سورج سیکنڈ ہاؤس میں ہو اچھی پوزیشن بھی ہو تو ایسے لوگ بچپن سے ہی اپنے کریئر کا آغاز کر دیتے ہیں ان کے پیسوں کے معاملات بہت بہتر رہتے ہیں انہیں ساری زندگی پیسے کے حوالے سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ایسے لوگوں کو سونے کے زیورات قیمتی قیمتی چیزیں جمع کرنے کا شوق رہتا ہے تو وہ تمام لوگ جن کے برچارٹ میں سورج سیکنڈ ہاؤس میں ہے وہ لوگ بڑے امیر رہتے ہیں بڑے رئیس رہتے ہیں انہیں پیسہ طاقت دولت سب ملتا ہے لیکن چونکہ اس ویڈیو میں ہم سن کی ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں سورج کی ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں سیکنڈ ہاؤس میں تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے کریئر کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے اب اگر آپ پبلک سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے معاملات بن رہے ہیں آپ لوگوں کو بڑی بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں اگر آپ کا کوئی رکا ہوا پھانسا ہوا کام تھا تو انشاءاللہ تعالی اس کام میں آپ لوگوں کو آسانیاں ملیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی پبلک سیکٹر میں کسی جاب کے لیے اپلائے کر رکھا تھا تو وہاں پر آسانیاں رہیں گی آپ کو وہ جاب مل جائے گی تو چودہ جنوری کے بعد آپ لوگ ویسے بھی بہت خوش قسمت رہیں گے آپ لوگ محنت کریں گے تو اس محنت کا آپ کو دگنا تگنا ریزلٹ ملے گا بڑی بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شادشدہ زندگی آپ کی لو لائف آپ کی ازدواجی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی سردرد رہ سکتا ہے کسی قسم کی جلدی بیماری ہو سکتی ہے سکن کے ایشوز ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فلو آف انکم تو چودہ جنورے کے بعد بہت اچھا رہے گا پیسے آتے رہیں گے پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بچت کریں گے تو آپ لوگ اس بچت سے آنے والے دنوں میں بہت فائدہ اٹھائیں گے تو ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بچت کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ابھی کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کریں گے تو آنے والے دنوں میں پیسوں کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو ابھی دانشمندی یہی ہے کہ بچت کریں آنے والے دنوں کے لیے پیسہ بچا کے بھی رکھیں اور اس کے علاوہ بھی اب آپ لوگوں کو ملٹی سورسز سے پیسہ کمانے کا موقع مل سکتا ہے کئی سورسز سے پیسہ کمانے سکتے ہیں جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی ذرائع سے پیسہ کمانے کا موقع مل سکتا ہے کاروبار کر رہے ہیں تو بلکل اسی طرح کاروبار کے ساتھ ساتھ کوئی ایک نیا کاروبار کسی ایک نئی ڈیل سے پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی انکم تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑھے گی پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بول چال بہت اچھی ہو جائے گی بہت اچھا بولیں گے بہت میٹھا بولیں گے اور آپ کی بول چال میں ایک جوش بھی رہے گا جوشیلی انداز میں بات کریں گے تو جب آپ لوگ اس طرح بہت زیادہ جوش کے ساتھ بات کریں گے تو دوسرے لوگ اسے بحث میں لیں گے تو آپ لوگوں نے بحث مباسوں سے بچ کے رہنا ہے کیونکہ بحث مباسہ الٹیمیٹلی جھگڑے کی طرف جاتا ہے کیپریکون برج جنتی کیپریکونیانز سورج چودہ جنوری کو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ٹرانسٹ کرنے والا ہے تو سب سے پہلے تو چودہ جنوری سے آپ لوگوں کی پرسنیلیٹی میں بڑی ایفیکٹیونیس آ جائے گی بڑے موثر رہیں گے ایکٹیو رہیں گے انفلینشل رہیں گے اگر آپ پولٹیکس میں ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کمال کا وقت رہے گا اور ویسے بھی آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ کامیابی کی سیڑھی چڑ جائیں گے اب آپ لوگوں کو عزت ملے گی طاقت ملے گی وہ تمام کیپریکانگنز جو جاب کر رہے ہیں اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں یا آپ الگ سے کچھ سروسز دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اب زبردست کامیابیاں ملنے والی ہیں اپنے کام کی وجہ سے آپ لوگوں کو پہچان ملے گی اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کا نام استعمال کر کے کچھ پیسے کمالیں انہیں کچھ مالی فائدہ ہو سکتا ہے اب آپ لوگوں کا کام کی جگہ پر اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ کوئی بڑی کمپنی چلاتے ہیں یا آپ نے گھر میں ملازمین رکھے ہوئے ہیں تو آپ کا اپنے ملازموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا بہت اچھا سلوک کریں گے ہم دردی والا سلوک کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت رومینٹک بھی ہو جائیں گے آپ لوگوں کے رویہوں میں اتنی نرمی آ جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض وقت آپ کی شخصیت ہی مشکوک ہو جائے یعنی دوسرے لوگ آپ کی باتوں کا الٹ مطلب بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بڑے اگویسٹک بھی رہیں گے انا کے مسئلے بن سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اثر لے سکتے ہیں تو خاص طور پر محبت کے رشتوں میں آپ لوگوں نے زیادہ پوزیسیو نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں آپ لوگ حد سے زیادہ پوزیسیو ہو جائیں ویسے اوورال سن کی یہ پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہ گی آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے شہرت ملے گی کریئر میں آپ لوگ ترقی کریں گے اگر آپ سرکاری جاب کر رہے ہیں گورمنٹ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ لوگ انشاءاللہ اپنے کریئر میں بہتری دیکھیں گے ترقی دیکھیں گے اور ذاتی زندگی میں بھی بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے بہت کچھ بہتر ہونے والا ہے لیکن آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا اور یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا اگر آپ نے کوئی کمپیٹیٹیو اگزیم دیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے اب کیپریکان کا سورج میں ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے بڑے فائدے تو لا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپریکان میں سن، سیٹرن اور وینس کا ترگراہی یوگ بھی بن رہا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ خوشحال بھی رہیں گے آپ کی زندگی میں پوزیٹیویٹی بڑھ جائے گی اگر کچھ مسائل تھے ان مسائل کی وجہ سے آپ لوگ پریشان تھے تو اب ان مسائل سے بھی آپ لوگوں کو نجات ملنے والی ہے باہر آ جائیں گے اگر کوئی بیماری تھی تو انشاءاللہ اب آپ لوگ صحتیاب ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہتری کی انشاءاللہ تعالی راہیں کھلیں گی نئے معاملات بنیں گے نئے تعلقات بنیں گے کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کسی پر بھی اندہ اعتماد نہیں کرنا ورنہ کوئی آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے جو لوگ بیروزگار ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا وقت رہے گا آپ کو اچھا بہتر جاب مل سکتا ہے تو آپ کو جاب کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے ایکویریز برجے دال ایکویریز سن آپ کے سیونت ہاؤس کا رولنگ لارڈ ہے اور اب چودہ جنوری کو آپ کے بارویں گھر سے یہ گزرے گا اب جو بارویں گھر ہے یہ اخراجات کا گھر بھی ہے غیر ملکی سرزمین کا گھر بھی ہے تو یہ وقت تو ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے جو کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں یا پھر ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو یہ وقت تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کا روحانیت کی طرف رجھان بڑے گا مذہبی کاموں کی طرف رجھان بڑے گا وظائف کریں گے دعائیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ اب آپ لوگوں کے چیزیں دیکھنے کی سمجھنے کی جو پوائنٹ آ ویو ہے وہ بدل جائے آپ کا نکتہ نظر بدل جائے اور اس کے علاوہ اب آپ لوگ رولز فالو کریں گے اصولوں پر قوانین پر سختی سے عمل کریں گے آپ چاہے یہ قوانین سوشل ہوں مذہبی ہوں یا کچھ قوانین آپ نے خود بنائے ہوئے ہوں ان تمام قوانین پر آپ لوگ سختی سے عمل کریں گے اب اگر ہم سورج کو دیکھیں تو سورج آپ کی انا خود اعتمادی اچھی شہرت آپ کا اپنے والد کے ساتھ رشتہ گارمنٹ آپ کی کوششیں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور وہموں کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور باروہ گھر روحانیت کا گھر ہے اسپتال کا گھر ہے جیل کا گھر ہے الگ الگ جگیں خفیہ جگیں چھپے ہوئے دشمن چھپے ہوئے خزانے غیر ملک کی تعلقات غیر ملک کی سفر کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ لوگوں کو اپنے خفیہ دشمنوں سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے محفوظ رہیں گے بس آپ لوگوں نے الارٹ رہنا ہے اٹینٹیو رہنا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون لوگ ایکوش لوگ جو کوئی کریئیٹیو کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا وقت رہے گا اگر آپ کوئی سپیرچول گائیڈ ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تو بہت اچھا وقت ہے اور کچھ ایکوش لوگوں کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی فکر آپ کو ستاتی رہے گی یا پھر کسی خاص چیز اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی شارٹ کٹ کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بہت خیار لکھنا ہوگا کیونکہ باروہ گھر غیر متوقع اخراجات کا گھر بھی ہے اسپتال کا چکر لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے کوئی کیس چل رہا ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہے کوئی بحث مباسہ ہے کوئی مناظرہ ہے تو وہاں پر آپ کو کامیابی ملے گی اگر جسم میں کہیں درد ہے کوئی بیماری ہے تو وہ جسمانی درد دور ہوں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا نیک کاموں کی طرف رجحان بڑے گا تو نیک کاموں کی وجہ سے آپ کو شہرت مل سکتی ہے آپ کے اندر دولت کمانے کی پیسہ کمانے کی تمنہ جا گے گی اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جو کام کریں گے بڑی ہوشیاری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کام کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ بڑی ڈیل کرنے سے پہلے بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے پھر ہی ڈیل کیجئے گا اور اس کے علاوہ چودہ جنوری کے بعد آپ کو اپنے رشتوں میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ کسی بات پر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے تو غلط فہمی کو بنیاد بنا کر آپ نے ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی جنوری کے بعد آپ کی نیند تھوڑی ڈسٹرب ہو جائے باقی معاملات انشاءاللہ کافی حد تک بہت بہتر رہنے والے ہیں پائسیس برجہوت پائسیس سن آپ کے سکسٹ ہاؤس کا لارڈ ہے اور اب آپ کے گیارویں گھر میں چودہ جنوری کو ٹرانسٹ ہو رہا ہے اب جو گیارویں گھر ہے یہ آپ کی خواہشات کا گھر ہے آپ کی آمدنی کا گھر ہے بڑے بڑے فائدوں کا گھر ہے تو چودہ جنوری کو جب سورج یہاں پر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خواہشات پوری ہوں گی آپ کی انکم بڑے گی آپ کو کچھ بڑے فائدے ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی کہ جس سے آپ کی سوشل ویلیو بھی بڑے گی اور آپ کی جیب بھی بھاری ہوگی یعنی آپ لوگ پیسے بھی کما سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا وقت رہے گا جیسے ہی چودہ جنوری کو سنگ کی ٹرانزٹ ہوگی آپ لوگوں کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے خاص طور پر پیسوں کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے کام کے جگہ پر یا گھر میں کچھ مخالفین کی طرف سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگوں کی پوزیشن اچھی رہے گی آپ کی پوزیشن بھاری رہے گی اور آپ لوگ کسی کو جیتنے نہیں دیں گے کریئر میں آپ لوگ ترقی کریں گے کریئر آپ لوگوں کا اچھا رہے گا کام کے جگہ پر آپ لوگوں کی پوزیشن بہتر رہے گی آپ کے کام اچھے رہیں گے آپ کے سینئرز آپ کے باسس آپ کے کاموں کی تعریف بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے تمام کام اپنے تمام پراجیکٹس وقت پر ہی مکمل کر لیں گے مطلب آپ کو اپنے کاموں میں تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہ تمام لوگ جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک فائدے مند دور ہے بزنس کر رہے ہیں تو نئی اپرچنٹیز ملیں گی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کاروبار کو پھیلانے کے لیے آپ کو آس پاس کے لوگ نئی سجیشنز دیں گے نئے مشورے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کے رشتے بہت بہتر ہو جائیں گے محبت کے رشتوں میں گرم جوشی آئے گی ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے آپ کی لف لائف بہت اچھی ہو جائے گی آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے وہ تمام پائیسینز جو کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کی ریکاوری ہو جائے گی ریکاوری میں تیزی آ جائے گی اور ویسے بھی گیارویں گھر میں سورج کا آنا بہت مبارک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کی انکم بہتر ہوگی بڑے بڑے آپ کو فائدے ہوں گے رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی اب آپ لوگوں کی خواہشات پوری ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے سوشل ورک کر سکتے ہیں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں دوسروں کی بھلائی کے کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ بڑے ملن سار رہیں گے بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ نئے دوست بنا لیں گے اگر آپ کسی منیجنگ پوزیشن پر ہیں کسی تنظیمی جگہ پر ہیں تو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو منیج کر سکیں گے اور ویسے بھی اب آپ لوگ بڑے پر امن رہیں گے اگر کوئی لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش کرے گا بحث باسوں میں جانے کی کوشش کرے گا تو آپ اسے کنارہ کر لیں گے حالانکہ باوجود اس کے آپ لوگوں کو اب غصہ تھوڑا زیادہ آئے گا لیکن آپ لوگ اپنے غصے کو دبا لیں گے تو پائیسینز اوورال سن کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹ دینے والا ہے خوش رہیں خوشیاں پانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ